بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی مزیدار لوکی کی ریسپی جو کہ کشمیر میں بہت ہی زیادہ بنائی جاتی ہے اور بہت ہی فیمس ہے کشمیر میں تو چلیے اس کے لئے ہم ایک لوکی توڑ لیتے ہیں اپنے کچن گارڈن سے جس کو ہم اچھی طرح سے کلین کر کے پہلے اچھے سے پیل آف کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں لوکی کو پہلے کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک برطن لیا ہے یا ویسے لیا ہے جس میں ہم تین سے چار چمچ مسترڈ آئل ڈال رہے ہیں آئل کو ہم پہلے اچھی طرح سے گرم کریں گے تب تک جب تک اس میں سے دھوانا نکلے کیونکہ مسترڈ آئل میں سے سموک نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے جب سموک نکلے گا اس کے بعد ہم فردر اس کو لوکی کو پکائیں گے جو ہی اس میں سے سموک نکلے اس کے بعد ہم اس میں ایک پیاز اور چار سے پانچ لیسن کی کلیوں کو کٹ کر کے ہم اسی آئل میں ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے ان کو ہمیں زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے براؤن ہونے تک جب یہ ٹرانسلیوسنٹ ہو جائے مطلب جب یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے تب تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھئے پیاز اور لیسن جو ہے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں پہلے بھی بولا ہے میں نے ان کو براؤنی بنانا ہے ہلکی سے یہ فرائی ہو جائے تب تک ہمیں ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ کٹی ہوئی لوکی ایڈ کریں گے یا جس کو ہم کشمیری میں آل بولتے ہیں اور اس کے بعد لوکی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈیڑ چمچ نمک ایڈ کیا ہے اور ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اس ٹائم پہ ہمیں بس اس میں نمک ایڈ کرنا ہے کیونکہ نمک سے کیا ہو جائے گا یہ جو لوکی ہے یہ پانی چھوڑ دے گا اور اس کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو لگ بگ چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے میڈیم فلیم پہ ڈکن ڈال کے ڈکن ڈالنے سے کیا ہو جائے گا یہ جلدی سے پانی چھوڑے گا یہ دیکھئے لوکی میں سے پانی ریلیز ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہی یہ لوکی پانی چھوڑے اس کے بعد ہم اس میں باقی مسالے ایڈ کریں گے جیسے ہم نے اس میں آدھا چمچ ہلدی کا پاورڈر ایڈ کیا ہے آدھا چمچ ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے اور تین سے چار ہری علاچی ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس میں زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک بیسک ریسپی ہے کم مسالوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ہیلدی بنتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ جو پانی ہے یہ پوری طرح سے ریڈیوس نہ ہو جائے اور تیل جو ہے وہ اس طریقے سے سائٹس پہ دکھنے نہ لگے ہمیں لوکی کو اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گے تیل جو ہے وہ سائٹس پہ دکھنے لگا ہے ہمیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جو پانی ہے یہ پورا ریڈیوس نہ ہو جائے اور تیل جو ہے وہ اس طریقے سے سائٹس پہ دکھنے نہ لگے جو ہی پانی ریڈیوس ہو جائے تیل جو ہے وہ سائٹس پہ دکھنے لگے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیڑھ کپ گائی کا دودھ ایڈ کریں گے پہلے اس کو بوائل کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ ایڈ کیا ہے पहले پانی, اس لیے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کا temperature جو ہے وہ slow down ہوتا ہے اور دودھ جو ہے وہ نہیں فٹتا ہے, اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا چمل song کا powder ایڈ کیا اور تھوڑا سا نمک اور ہمیں ایڈ کیا کیونکہ تھوڑا سا ہمیں کم لگا تھا اور تھوڑی سی کسولی م Grethi اور دو سے تین ہم نے اس میں ہری مرچی ایڈ کیا کیونکہ اس میں جو لال مرچی کا powder ہے وہ ایڈ نہیں کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی ہری مرچی ایڈ کی جاتی ہے تو یہ دیکھیں ہمیں اس کو ڈکن ڈال کے ہم نے اس کو تب تک پکایا ہے جب تک کہ جو پانی ہے یہ ریڈیوس نہ ہو جائے دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے زیادہ بھی ہمیں گھڑا نہیں بنانا ہے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اگر زیادہ گھڑا ہو جائے اس میں دودھ اور لوکی جو ہے وہ سوفٹ ہو جانے چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری لوکی جو دودھ والی ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں لوکی بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اور دودھ جو ہے وہ بلکل بھی فٹا نہیں ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کہ ہمارے ساتھ اپنے فیڈبیک شیئر کیجئے گا ہمارے فیس بک یا ہمارے انسٹرگرام پہ اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن ملے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ